میں ہوں سمیرا تاریخ پانچ سال سے میں کام کر رہی ہوں میں نے اپنی کے ہزبنٹ کو کام کر کے دیا تھا جو کہ ان سے نہیں ہو رہا تھا بھی مارک کی حالت میں پیسوں کی سکت ضرورت تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں کیا کروں پھر میں نے سوچا کسی سے مانگنے سے بہتر اللہ سے مانگے اور محنت کو ترجیح دیں اور میں نے دکان پہ آ کر خوب محنت کی سمیرا کے شہر کو ہیپٹائٹس سی ہے جس کے علاج کے لیے اسے مہنگی مہنگی ادویات خریدنا تھی اور گھر کا خرچہ بھی چلانا تھا جب ہزبنٹ بیمار ہو گئے تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا سب لوگوں نے آنکھیں بھیر لی تھی صرف میں آتی میرے بچے تھے اور میرے ہزبنٹ تھی اور بیماری تھی مارے گھر بس اتنا میں یوس ہو چکا تھا کہ میں نے اپنے بیوی کو بھی کہہ دیا اپنی زندگی نہ خراب کرو میری خاطر کتنے نوڈی لینے ہیں مردوں سے بھی زیادہ بچوں کی بھی پروانی کی انہیں میری خاطر بچے علاقے پرائیویٹ پڑھتے تھے انہوں نے بھی پڑھ ہی چھوڑ دیا بڑھ بیٹھی لیا بائیس بائیس گھنٹے بیوٹی دیئے اور لکڑیوں کے پیسے کٹھے گردی تھی پھر لکڑیاں لے کے آتی تھی پھر کام سٹارٹ کر دے تھے ہم یہاں کے آس پاس دکاندار والے حیران ہو گئے تھے کہ وہ کہتے تھے باجی آپ تھوڑے دیر کے لیے گھر چلی جائیں بڑی دینا صبح سے آنا چھے بجنے رات کو بارہ مجھے تمور بند کر آگے پھر جانا بڑی احمد کی بات ہے یہ جہنٹس کا بزار ہوتا ہے جہنٹسی کسپوں ہوتے ہیں ان میں بیٹھ کے اپنی عزت بنانا بہت مشکل کا آنا ہی ہے بہت دم مجھے ہوتی ہے نموشی ہوتی ہے سمیرہ تاریخ کی انتک محنت کی داستان سننے کے بعد یوں لگتا ہے کہ اقبال نے کسی ایسے ہی محنت کش کے بارے میں کہا ہے کہ ارادے جن کی پھکتا ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم کیس موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے کیمرہ مین آسف کان کے ساتھ مروہ عروش لیو نیوز لاہور